بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دوزار بائیس اور اب دوزار چوبیس میں وہی ایجنٹ کمیشن ایجنٹ وہی کمپنیز چہرے بدلے نام بدلہ کام وہی فراڈ وہی دوزار بائیس میں آپ کو یاد ہو تو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے سیفور احمان خان نیازی جو اپنے آپ کو ملک ریاض کہتے تھے ان کے جب اکاؤنٹس فریز ہوئے تو انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کروایا پیسے دے کر اور آج وہی تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے نیب ہیڈکوارٹر کے باہر آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو ایفیکٹیز تھے انہوں نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا اس مظاہرے میں جو نعرے لگے کہ بینک اکاؤنٹس اوپن کیے جائیں آج تاہر نصیر آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائے گا کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے کتنے بینک اکاؤنٹس فریز کیے گے شوکت اللہ مروت کے نام پر جو پراپٹیز ٹیم ان کی ورث کیا ہے جو بینک اکاؤنٹس منجمند کیے گے ان میں رقم کتنی پڑھی ہے کیونکہ یہ کمو بیش تقریباً عرب اور عربے کا فراد ہے لیکن بینکوں میں رقم وہ کہتے ہیں کہ ایک زیرے کے برابر ہے یعنی کہ جو دہی میں زیرہ ڈالا جاتا ہے اس لیول کی وہ رقم ہے اور پھر آج شوکت اللہ مروت اور اس کے کارندوں نے آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کو بے وقوف بنایا میرا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلان کرنا میرا کام ہے ناظرین آپ کو حقیقت بتانا آپ یقین کریں نہ کریں تائر نصیر ڈاکومنٹڈ پروف کے اوپر پروگرام کرتا ہے ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے پھر میں بات کروں گا میک وینچرز کے ان نصربازوں کی سید محسن سلطان شاہ اور منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاس کی جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں دس لاکھ رویہ دیں آپ کو صفیق گاڑی دی جائے گی اب وہ گاڑی رنٹ کی ہے بینک لیس کی ہے یہ وہ جو انویسٹر ہے اس کو خود بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ایک کروڑ پر کی کموں بیش وہ گاڑی ہے اور دس لاکھ رویہ دے کے یہ نصرباز کیسے اس کو گاڑی دے رہا ہے پھر میں نے ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ میں دو ایسے نصربازوں کا پردہ چاک کروں گا کہ جو وہ شہریوں کا ڈیٹا فروخت کرتے ہیں جو شہریوں کی ایک ایک پل کی خبر مختلف لوگوں کو دیتے ہیں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا زائد علی رانہ جو اس وقت بھی عرب پتی ہے اور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو ایفیکٹیز ہیں ان کے متعلق اور ایک اور نصرباز تھا جو آپ کو یاد ہو کیونکہ لوگوں کے یاداش بہت کمزور ہے وہ شخص سب سے پہلے بی فور یو گروپ آف کمپنیز میں اس نے فراڈ کیا پھر اس نے ایم شاپنگ ورلڈ میں فراڈ کیا اور آج کل وہ السفہ گروپ کی ملک توکیر آوان کے ساتھ مل جل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اس کا نام ہے حافظ شہزاد امین خٹک مجھے تو لگتا ہے شاید وہ پختون بھی نہیں ہے اس نے پتہ نہیں نام اپنے نام کے ساتھ خٹک کیوں لکب لگایا ہوئے اس شہزاد خٹک کی اور زائد علی رانہ کی میں کچھ تصویریں کچھ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا میرا قائم ہے ناظرین آپ کو صرف حقیقت بتانا کیونکہ آپ لوگ بلیو نہیں کرتے جب آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کے پیسوں میں سے ہی آپ کو وہ ریفنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں فور یوریل ٹریڈرز کا آپ دیکھ لیں اتنا بڑا سکیم ہوا شہیر اکبر وڑائج جو ساجد حسین کا رائٹ ہینڈ تھا اس کا پارٹنر تھا اس نے بھی پاسبورٹ بنوا لیا اور اگلے ایک ہفتے کے دوران شہیر اکبر وڑائج پشاور ائرپورٹ سے بیرونو ملک بھاگنے کی کوشش میں کیا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا میں نے آپ کو ائرپورٹ بھی بتا دیا ہے پشاور ائرپورٹ میرے نزدیک جو ہے مجھے ذرائے نے بتایا ہے کہ شہیر اکبر وڑائج پشاور ائرپورٹ کے ذریعے بیرونو ملک فرار ہوگا فور یوریل ٹریڈرز کے وہ انویسٹرز جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے کیونکہ کموں بیش بتایا یہ جا رہا ہے پانچ سے سات ارب ربے کا فور یوریل ٹریڈرز نے پاکستانی عوام کو سے فراڈ کیا ہے عوام کو لوٹا ہے شیخ ساجد حسین کیونکہ وہ تو بیرونو ملک پہلے بات چکا تھا شہیر اکبر وڑائج اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ پاس بورڈ بنا چکے ہیں اور اب وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ شہیر اکبر وڑائج کے مطلق مجھے میرے ذرائے نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران وہ پشاور ائرپورٹ سے بیرونو ملک بھاگ جائے گا اور پاکستانی عوام ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہے گی بات کرتے ہیں میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاس جو لوگوں کا ڈیٹا لیگ کرتے ہیں جو لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرواتے ہیں لوگ کیا میں خود ہوں میں آپ کے سامنے زندہ سلامت ایک ثبوت ہوں کہ میرا ڈیٹا میرا فیملی ریکارڈ جو میک وینچرز کے مالک تھے سید موسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر تھے رانہ فیاس انہوں نے کسی سے نکلوایا پیسے دے کے نکلوایا یا وہ نادرہ میں کوئی لنک تھا اس کے ذریعے نکلوایا میری تمام فیملی کا ڈیٹا ان نوسر بازوں نے لیگ کیا لیگ کرنے کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں تائر نصیر ان کے جو بھی اہلو ایال تھے ان کے اوپر مقدمات درج کروائے اور اب میگ وینچرز کے جو نوسر باز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ اس طرح کر کے تائر نصیر کی آواز دبوا دیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا تائر نصیر ببانگ دہل پروگرام کرتا رہے گا اور آپ نوسر بازوں کا جو چہرہ ہے وہ آشکار کرتا رہے گا کیونکہ آپ کے چہرے کے اوپر جو وجاہت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور آپ کو بہت خوبی معلوم ہے کہ وجاہت کیوں ختم ہویا یہ آپ کو چند دنوں بعد پتا چلے گا جب آپ کے خلاف ایک گھیرہ تنگ ہوگا کہ آپ کے خلاف سی سی پی ایک پریس ریلیز جاری کرے گی کہ میگ وینچرز والے غیر قانونی طریقے پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں میگ وینچرز کی جو مالک ہے سید محسن سلطان شاہ ان کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاض جن کے رسائی ہے حساس ڈیٹرے تک ہی نہیں کہ ناظرہ کا جو ڈیٹرہ ہے وہ حساس ہوتا ہے اب ان لوگوں کی کیا جو چیئرمن ناظرہ ہیں ان تک رسائی ہے یا ان کی جو نیکی ہے کوئی ڈیریکٹرز ہیں ان تک رسائی ہے کہ یہ لوگوں کا ڈیٹا لیگ کرتے ہیں اس کو فروخت کرتے ہیں آگے کیونکہ انہوں نے یہ ڈیٹا فروخت کیا اور ڈیجیٹل ٹیررزم کی مرتقب پائے گئے ہیں انہوں نے ڈیجیٹل دشتگردی کسی اور کے ساتھ نہیں تاہر نصیر کے ساتھ کی ہے اور میرا ڈیٹا میری فیملی والوں کو بھیجا گیا تصویریں بھیجی گی بہت سی چیزیں اور بھی بھیجی گی وہ وقت آنے پر میں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ اتنا گر سکتے ہیں تاہر نصیر کبھی گرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ فرنٹ پر آ کر فیس ٹو فیس آ کر وہ بات کرتا ہے اس طرح پیٹ پیچھے وار نہیں کرتا میک وینچرز والے کہہ رہے ہیں گی دس لاکھ رویہ دیں آپ کو سیوک گاڑی دی جائے گی رینڈ کی سیوک گاڑی ہوگی ایک ماہ آپ یوز کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا جی کہ آپ کا دس لاکھ رویہ لوٹ لیا گیا آپ کا دس لاکھ رویہ ڈوب چکا ہے میک وینچرز کے والے سے چیزیں بہت سی ہیں لیکن میں نے آج کرنا صرف آئی ایس ایمارڈ کے اوپر پروگرام تھا آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز تھے آج انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا بہت اچھی بات ہے اگر یہی احتجاجی مظاہرہ وہ کرتے کہ نیب جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کروائے عدالتیں جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کریں تاں کہ آئی ایس ایمارڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کی ڈوبی ہی رقم واپس ملے لیکن آپ نے وہاں پہ جو مظاہرہ کیا آپ کے مظاہرے کا جو سلوگن تھا کہ نیب اکاؤنٹس فریز جو کیے ہیں وہ انفریز کریں نیب آئی ایس ایمارڈ کے اکاؤنٹس زلد زلد اوپن کریں اب آئی ایس ایمارڈ کے جو انویسٹرز ہیں میرے خیال سے ان کو معلوم نہیں کہ آئی ایس ایمارڈ کے جتنے بینک اکاؤنٹس سے جو فریز کیے گئے جو پراپٹیز فریز کیے گی ان کی ورث کیا ہے تائر انسیر آپ کو بتاتا ہے یہ لیٹر جو نیب کی جانب سے لکھا گیا ہے یہ آپ دیکھیں سولہ جنوری کو ڈی جی نیب رہنپنڈی نے یہ لیٹر لکھا تھا البرکہ بلی ایریا برانچ میں جو ایک اکاؤنٹ ہے آئی ایس ایمارڈ گروپ آف انڈسٹری کا اس میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ آٹھ کروڑ باسٹھ لاکھ باسٹھ ہزار پچانوے روپے پڑے ہیں اور اسی بینک میں آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کے نام سے ایک اور اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے نو کروڑ اکتر لاکھ اکانوے ہزار چھ سو تیز روپے پڑے ہوئے ہیں ناظرین یہ وہ دو بینک اکاؤنٹ سے جو نیب ریفریز کی ہے یہ ڈاکومنٹ آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہاں پہ اگر ان دونوں کو جمع بھی کیا جائے تو جو رکم بنتی ہے اٹھارہ کروڑ چونتیس لاکھ ترپن ہزار سات سو اٹھارہ روپے بنتی ہے کیا یہ رکم جن انویسٹرز نے پروٹیسٹ کیا ان کے لیے پوری تھی اب آگے چلتے ہیں آگے جو ان کے اور ایم سی بی بینک میں البرکہ بینک میں اس کے علاوہ یو بی ایل یونائٹڈ بینک میں اور ایک اور بینک اکاؤنٹ تھا یہ درہ سکرین شٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایم سی بی جو ایف سیون برانچ ہے وہاں پہ آئی ایس ایم مارٹ موٹرز کے نام سے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں یہ جو رکم پڑی ہوئی ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار بے کی رکم ہے پھر ایم سی بی بینک ایف سیون مرکز میں جو اکاؤنٹ ہے آئی ایس ایم مارٹ سٹیٹ اینڈ بلڈرز کے نام پر اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو رکم پڑی ہے چون لاکھ ہٹھاسی ہزار بے پڑی ہے یونائٹڈ بینک لیمٹیڈ ایف سیون میں آئی ایس ایم مارٹ آئی ٹی این الیکٹرونکس کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں جو رکم پڑی ہوئی ہے سترہ لاکھ ایک ہزار سات سو ایک روپے ہے اسی طرح دبائی اسلامیک بینک جی نائن میں جو بینک اکاؤنٹ ہے یہ سمارٹ آئی ٹی این الیکٹرونکس کے نام پر اس کے اکاؤنٹ میں اٹھتیس لاکھ باسٹ ہزار دوس ہوترہ سی روپے پڑے ہوئے ہیں ساما بینک ایف الیون مرکز میں آئی ایس ایم مارٹ آئی ٹی این الیکٹرونکس کے نام پر جو اکاؤنٹ اوپن کیا گیا تھا اس میں آپ دیکھ لیں چوبیس لاکھ ان تیس ہزار پانچ سو چورانوے روپے پڑے ہوئے ہیں ایم سی بی بینک جو ایف ٹین میں ہے آئی ایس ایم آٹ گروپ آف انڈسری کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے اس میں تقریباً پچاس لاکھ روپے پڑا ہوئے ہیں ایم سی بی بینک ایف ٹین مرکز میں ہی آئی ایس ایم مارٹ ای کامرس کے نام پر جو اکاؤنٹ اوپن ہوا تھا اس میں جو رکم پڑی ہے پچاس لاکھ روپے کی رکم پڑی ہے ناظرین اگر یہ تمام آپ جو بینک اک اکاؤنز میں رکم تھی یہ اگر آپ پلس کریں تو یہ دو کروڑ سینتالیس لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو اٹھتر روے بنتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اٹھارہ کروڑ بے وہ دو کروڑ بے یہ اور اگر یہ ٹوٹل آپ ملا بھی دیتے ہیں تو ملانے کے بعد یہ تقریباً بیس کروڑ اکیسی لاکھ پچاسی زار دو سو چھانوے روے بنتے ہیں لیکن جو فراڈ کیا ہے شوکت اللہ مروت نے وہ تو اربوروے کا فراڈ کیا ہے شوکت اللہ مروت کی جو دو پروپٹیز منجمند کی گئی ہے وہ شوکت اللہ مروت کے نام پر تھی لیکن ایک کا جو پاور آف ہٹارنی تھی وہ کائنات مسعود کو دی گئی تھی کہ اربوروے کا فراڈ اب پھر آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت ان کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ کے جو ٹاؤٹ تھے انہوں نے آپ کو مامو بنا دیا ہے مامو اس وقت سے بنایا ہے کہ ٹوٹل جو رکم ہے بیس کروڑ بے گئی بینک اکاؤنٹس جو فریز میں ان میں رکم ہے باقی جو اربور روپیہ ہے وہ کدھر گیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ نے اگر احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے آپ احتجاجی مظاہرہ اس بات پر کریں کہ جلد ایس جلد شوکت اللہ مروت کا ٹرائل ہو نیب ٹرائل مکمل کریں تاں کہ اس کے بعد جو اکاؤنٹ میں رکم پڑی ہے جو اس کی پروپٹیز فروخت ہوں گی وہ رکم آپ کو ملے اس طرح آپ نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کی آپ نے آواز بلند کی لیکن اگر آواز آپ اپنے مطالبات کے لیے بلند کرتے تو وہ کوئی معن نہیں رکھتا آپ نے تو آواز شوکت اللہ مروت کے حق میں بلند کی ہے یہی آواز دو ہزار بائیس میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے بھی اسی طرح لبکشائی کی تھی لیکن شوکت جو سیفور ایمان خان نیزی ہے وہ باہر آ گیا تھا اس کو اس کے بعد جو انویسٹرز ہیں ان کو کچھ نہیں ملا آپ نے اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ناظرین تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ پروٹیسٹ کریں کہ جلد از جلد کیس کا ٹرائل مکمل ہو شوکت اللہ مروت کو سزا ہونی ہے یا بری ہونی ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے اس کے بعد اکاؤنٹس اوپن ہو تاکہ آپ کو آپ کا پیسہ ملے اربو روپے کا فراڈ بیس کروڑے کی رکم صرف بینک اکاؤنٹس میں پڑی ہے اور یہ رکم میرے خیال سے صرف تیس سے چالیس انویسٹرز میں پوری ہو جائے گی تو باقی انویسٹرز کہاں جائے گا تو لہذا اگر پروٹیسٹ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ جو آپ کو اچھا مشورہ دیں یہ ج کی باتوں پر چلیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بننا اگلے پروگرام تک لے میرے مزمان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ